مرزا ندیم بیگ مرزا رفتار ویکسینیشن کے عمل اور احتیاطی تدابیر کے بعد ملک میں کووٹ کی صورتحال بہت بہتر ہے اور کرونا کی پانچویں لہر پر قابو پانے کے بعد سپین یورپ کا بہترین ملک بن چکا ہے سپین کے اہم صوبے کتالونیا میں پہلی بار آئی سی یوز میں کرونا کے سو سے کم مریض ہیں اور اسپتالوں میں مجموعی طور پر تین سو پینتالیس مریض داخل ہیں جولائی کے آغاز میں کووٹ کی وبا کے دوبارہ بڑھنے کا خطرہ دو ہزار پوائنٹ سے تجاوز کر چکا تھا جو اب صرف تین تالیس پر آگیا ہے اور با تدریج تیس کے قریب پہنچ رہا ہے جو کہ ری گروت کے خطرے سے کم خطرہ کی طرف نشان دہی کرتا ہے سپین دنیا بھر میں کرونا وائرس کی فیرس میں دسویں نمبر پر ہے جہاں کرونا وائرس اپنے آغاز سے لے کر اب تک چھاسی ہزار آٹھ سو انتر زندگیوں کو نگل چکا ہے اور اس موزی مرز کا اب تک نشانہ بننے والے افراد کی تعداد ان انچاس لاکھ اسی ہزار دو سو چھے پوزیٹیو کیسز ہو چ کی ہے پینڈورا پیپرز میں نام آنے کے بعد تمام پارٹیوں نے بلدیا بادالونہ کے کئی اعتبارات سے متنازعہ سیاستدان اور میر شاویر بیول گارسیا کے خلاف محاذ بنا لیا ہے اور ان کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تحریک ادم اعتماد کے لیے سوشلس پارٹی سب سے زیادہ ایکٹیو ہے سپین کی نیشہ پولیس کے انصداد دہشتگردی اپریشن میں بارسلونہ سے چار اور میڈر سے ایک شخص کو مسلمان دہشتگرد تنظیموں سے تعل تعلق رکھنے کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا ہے بارسلونہ میں گرفتار کیے گئے چاروں افراد کا تعلق الجزائر سے ہے جبکہ ایک شخص کو میڈر کے امیگرنز کے حراستی سنٹر سے گرفتار کیا گیا ہے گرفتار افراد کے قبضے سے چھوٹے ہتیار گولہ بارود چاکو چھوڑیاں اور اپنے نظریات کے پھیلاؤں کے لیے آڈیو اور ویول مواد ملا ہے کئی مہینوں تک جارے رہنے والے تحقیقات میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ مبینہ دہشتگردوں کا د محرون ملک میں بارسلونہ سے گرفتار افراد میں جہادی سل کے لیڈر بھی گرفتار ہوا ہے جو دو ہزار سولہ میں گرفتار ہوا تھا اس کی گرفتاری ترکی میں ہوئی تھی اور اسے کچھ ہی دیر بعد رہا کر دیا گیا تھا اور اس نے الجزائر تنزانیہ اور ملائشیا کے سفر کیے جہاں اس نے دہشتگرد تنظیم دائش کے لیے بھرتی کا کام کیا تھا یہ شخص گرشتہ مارچ میں سپین میں داخل ہوا اور بارسلونہ میں رہنے لگا تھا جہاں سے اسے گرفتار کیا گیا ہے ہسپانوی حکومت زرائع کے مطابق افغان مہاجرین کو لے کر دوسری پرواز پاکستان سے سپین پہنچ گئی ہے دوسری پرواز ایک سو ساٹھ افراد کو لے کر رات دس بجے میٹرڈ کے ملٹلی ائر بیس پہ پہنچی تھی پیر کو پہلی پرواز سے چراسی افغان بیشندے پاکستان سے سپین لائے گئے تھے سپین کے آئیزلنڈ لا پالما میں آتش فشان کا لاوہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور اس کا پھیلاو بڑھتا ہی جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اکام نے لا یونس دے آری دانے کے علاقے میں سات سو سے لے کر آٹھ سو افراد کو علاقے سے نکل جانے کے حکمات جاری کر دیئے ہیں کیونکہ امکان ہے کہ لاوہ ان علاقوں تک پہنچ سکتا ہے مکانات چھوڑنے والے افراد کو الفوئرتے کی بیرکوں میں منتقل کر دیا گیا ہے اور باقیوں کو فوئنے کالینتے کے ہوتل میں رکھا جائے گا سپین کے آئیزلنڈ کناریہ کے شہر لاپالمہ میں پھٹنے والے آتش فشان کی تاباہ کاریوں کے نتیجے میں کئی جانور لاوے میں پھنسے ہوئے ہیں اور دو کمپنیاں ان جانوروں تک پانی اور خوراک ڈرونز کے ذریعے بھیج رہی ہیں تاکہ ان کی زندگیوں کو محفوظ رکھا جا سکے یاد رہے کہ کئی جانور لاوے کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں اور بیشتر کو نکال بھی لیا گیا ہے سپین کے علاقے لاپالمہ پر کمر بیخہ میں آتش فشان کو پھٹے 26 دن گزر گئے ہیں اور آج صبح نیشنل جگرافک انسٹیوٹ نے 4.5 ڈگری کے زلزلے کی اطلاع دی ہے جو آتش فشان پھٹنے کے بعد سے شدید ترین زلزلہ ہے لاپالمہ میں نیشنل جگرافک انسٹیوٹ کے مطابق گدشتہ روز 64 زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلوں کی شدت زیادہ تھی اور ایوریج گہرائی 10 سے 15 کلومیٹر رہی جس کے بعد امکان ہے کہ آتش فشان کے دہانے مزید آگ اور راک برسائیں گے سپین کے آئیزلنڈ کناریہ کے علاقے میں پھٹنے والے آتش فشان کے لاوے سے متاثرہ کل رکبہ 612 ہیکٹر سے تجاوز کر گیا ہے اور اب ایک دن میں 21 ہیکٹر بڑھ گیا ہے اب تک آتش فشان کے لاوے کے پھٹنے سے 179.44 زہری ہیکٹر ایریا تباہ ہوا ہے جس میں 90.25 ہیکٹر ایریا پر کیلے کے باغات 9.43 ہیکٹر ایریا پر آگوا کاتے کے اور 48.37 ہیکٹر ایریا پر انگور کے باغات اور 21.49 ہیکٹر ایریا پر دیگر فصلیں تباہ ہوئی ہیں کتالونیا کے معروف تفریح شہر امپوریا براوہ میں 25 سالہ نشے میں دھڑ ڈرائیور نے ایک انیس سالہ لڑکے کو کچل کر مار ڈالا جو الیکٹرک سکوٹر پر سوار تھا سپین کے صبح پائزباسکو کے شہر وطوریا میں ایک جوڑے کی لاشیں ملی ہیں تفتیشکار اس واقعے کو جنڈر وائلنس کے کیس کے طور پر دیکھ رہے ہیں پولیس کا خیال ہے کہ مرد نے خاتون کو ہلاک کرنے کے بعد خود کشی کر لی تھی ہلاک ہونے والے دو بچوں کے والدین تھے بچوں کی عمرے تیرہ اور سترہ سال ہیں سپین کی نیشہ پولیس نے وائلنسیا میں انیس سو بیس سال کے دو ناجوانوں کو مبینہ طور پر جنسی زیادتی کی الزام میں گرفتار کر لیا ہے پولیس کے بیان کے مطابق مبینہ زیادتی کے مرتقب افراد میں سے ایک نے خاتون کو زبردستی گھر کے کمرے میں لے جا کر جنسی جرم کا ارتکاب کیا ہے جب بات ہو سو فیصد حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام آدل تندوری ریسٹورنٹ بارسلونہ میں مہمان نوازی کا پہلا نام آدل تندوری ریسٹورنٹ بنے صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز گریل تندوری روز چکن اور مٹن تکہ سبزیاں اور تڑکے والی دالے رسملائی اور فالودہ کاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے بارسلونہ کے قلب میں واقع آدل تندوری ریسٹورنٹ کائیہ اشتہ نمبر نو نزد درہ سانہ ہسپٹل بارسلونہ برانس کے جنوب مغربی علاقے میں ٹرین کی ٹکر سے تین تارکین وطن حلاق ہو گئے پولیس کے مطابق ٹرین کے گزرنے کے وقت پٹلی پر چار تارکین وطن لیٹے ہوئے تھے اور ٹرین کی ٹکر سے تین تارکین وطن موقع پر حلاق جبکہ ایک شدید زخمی ہوا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ دو تارکین وطن الجزائر کے شہری ہیں باقی دو کی قومیت کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا جبکہ ان افراد کے پٹلی پر لیٹنے کی وجہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکی ہے جرمن ڈیل کمپنی دوچے بان اور سنتی گروپ سیمنز نے ہمبرگ میں دنیا کی پہلی خودکار بغیر ڈرائور کے چلنے والی ٹرین کی رونوائی کر دی ہے جو روایتی ٹرینوں کے مقابلے میں وقت کی زیادہ پابند اور طوانائی سے بھرپور ہے ایسی چار ٹرینیں جرمنی کے شمالی شہر کے اسبان ریپیڈ اربن ریل نیٹورک میں شامل ہوں گی جرمنی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے تقریباً بارہ ہزار نئے انفیکشنز اکارڈ کیے گئے ہیں یہ بات ملک میں وبائی امراض کی روک تھام کے ادارے رابرٹ کوخ انسٹیوڈ نے برلن میں بتائی ہے اس دوران گیارہ ہزار نوستے سے زائد نئے انفیکشنز کے علاوہ کوورڈ نائنٹین کے مزید بانویں مریضوں کا انتقال بھی ہوا ہے جرمنی میں کرونا وائرس اب تک تنتالیس لاک تیس ہزار دو سو پچاس افراد سے زائد کو متاثر کر چکا ہے اور چرانویں ہزار تین سو انانویں ہلاکتوں کی وجہ بھی بن چکا ہے کانو اور سپر مارکیٹس میں سکوٹی کیمرو اور کیش ریجسٹار کی خریدوں فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں اندہ سرویس اور میار ہماری پہچان ہمارا رابطہ نمبر سکس فور تھری ایٹ فور سکس فائیو ون فائیو ناروے میں ایک شخص نے تیر کمان سے حملہ کر کے پانچ افراد کو حلاک اور دیگر کو زخمی کر دیا حملہ آور گرفتار کر لیا گیا حکم کا کہنا ہے کہ فیلحال یہ کہنا جلد بازی ہوگی کہ آئے یہ حملہ دہشت گردی کا واقعہ تو نہیں تھا حملہ کا یہ واقعہ بود کے روز اوسلو کے مغرم میں کانگس برگ کرسپے میں شام تقریبا ساڑھے چھے بجے پیش آیا تھا بھارتی ریاست تامل نادو بھارت کی ایسی دوسری ریاست بن گئی ہے جس نے دکانوں میں کام کرنے والی خواتین کو بیٹھنے کے حق سے متعلق قانون کی منظوری دے دی ہے جنوبی ریاست کیرالہ نے دوہزار اٹھارہ میں اسی طرح کا قانون منظور کیا تھا ریاستوں کیرالہ اور تامل نادو میں ملبوسات اور زیورات کی دوکانوں میں عام طور پر خواتین سیلز وومن کے طور پر کام کرتی ہیں ان خواتین کو روزانہ کم از کم دس گھنٹے ڈیوٹی دینا پڑتی ہے اور ڈیوٹی کے دوران انہیں مسلسل کھڑا رہنا پڑتا ہے یہ خواتین شکایت کرتی ہیں کہ اتنی زیادہ دیر کھڑے رہنے سے ان کے پیروں اور ریڈیوں میں درد اور بعض اوقات جکڑن پیدا ہو جاتی ہے بلکہ منظوری کے بعد اب خواتین ورکرز ڈیوٹی کے دوران کچھ دیر کے لیے بیٹھ سکیں گی اب تک انہیں صرف بیس منٹ کے لیے لنچ بریک دی جاتی تھی اور میں چند سیکنڈ ٹیک لگانے کی اجازت ہوتی تھی ناظرین محترم یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا آپ سے گزاری یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل بی بی سی اپ ڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس کے پروگرام کو لائک کریں کمنٹ بکس میں آ کر کمنٹ کیجئے اور اس پروگرام کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں آپ اسے وٹس اپ اور فیس بک کے ذریعے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور آخر میں اللہ تبارک وطالعہ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور پورے دنیا کو اللہ تبارک وطالعہ کرونا وبا اور دیگر بیماریوں سے نجات دے اور تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عجلہ عطا فرمائے آمین یارب العالمین اسے دعا کے ساتھ اپنے مذبان مرزا ندیم بیک کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر نئے پروگرام میں نئی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی تب تک اللہ حافظ